اسلام علیکم ہاں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے اللہ پاک سب کو خیر آفیت سے رکھے اپنے گھر میں آباد رکھے تو گائز آج کا جو ویلوگ ہے نا یہ بہت ہی مزے کا ہونے والا تو میں یہی پہ آپ کو بتا دیتی ہوں ہم کس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں تو ہم لوگ نا گیو اوے کے بارے میں بات کریں گے آپ لوگ نے مجھے سجیسٹ کرنا ہے کہ گیو اوے ہو یا نہ ہو اور کتنے گیو اوے رکھے جائیں تو یہ جو برفی ہے نا یہ بڑی ہی مزے کی برفی ہے اور برفی ہے پتہ نہیں کیا لیکن مٹھائی ہے یہ بنائی ہے دعا چودری نے اور وہ ابھی ابھی مجھے دے کے گئی ہے تو اتنی یم یم ہے نا مجھے بہت زیادہ مزے کی لگی ہے اس کا مطلب ٹیسٹ ایسے ہے جیسے سہون علوہ ہوتا ہے نا بلکل ایسے ہے تو اس سے دو انگریڈنٹس مطلب تین چینی ڈال کے تین بن جاتے ہیں تین انگریڈنٹس سے بنی ہے اور بہت ہی مزیددار بنتی ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے ریسپی اگر اس کے آپ لوگ کو چاہیے نا تو وہ آپ کو دعا چودری کے چینل پر ملے گی کیونکہ نہ میں نے اس سے پوچھی ہے نہ ہی میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے ابھی تک تو ریسپی آپ کو اس کے چینل سے ملے گی مجھے تو بنی بنائی مل گئی مجھے کیا ضرورت ہے بنانے کی ہے کہ نہیں یہ ہم پر بننے لگا ہے میٹھا پراتھا کوشش کر رہی ہوں کہ افان کچھ نہ کچھ کھائے تھوڑا بہت کھانے بھی نہیں لگتا ہے تو یہ بیمار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیتا ہے پھر دودھ پہ آ جاتا ہے بس پیٹر لے لیا اور بس وہ بھی اگر میں دے دوں دے دوں نہیں تو سارا دن یہ لڑکا پھرتا رہے گا کئی دفعہ مجھے یاد بھول جاتا ہے کاما میں لگی رہتی ہو اس لڑکے نے نہیں کہنا کہ مجھے دودھ دے دو یہ کیا ہے روٹی کا پی سے مکھن لگاتے ہیں روٹی کو تو اس طرح لگ جاتا ہے تو میں نے بنانے لگیں چینی والا پراتھا میں نے کہا شاید میٹھا ہی کھا لے یہ لڑکا بڑے زلیل کرتے ہیں بچے آج کل کے ہم نے بھی بہت زلیل کیا ہے اپنی امیوں کو میں نے تو سپیشلی بہت زلیل کیا کھانے بینے کے معاملے میں اپنے امی کا میرے امی کو میری اتنی ٹینشن رہتی ہے ہر ٹائم نا فون پہ بھی مجھ سے پوچھتی رہتی ہے کھاتی پیتی ہوئی ہمیں پہلے کی طرح کرتی ہے شادی سے پہلے میں نے بڑا تنگ کیا اپنے امی کو میرے امی بچاری ہر وقت کھا پی لیا کرو کھا پی لیا کڑیوں تاں بات چپتا چلنا کیونکہ بعد میں نا ایک تو ذمہ داری گھر کیا جاتی ہے پوری اور دوسرا جو ہوتا ہے ریالیٹی بچے پیدا کرنے ہوتے ہیں تو انسان جو ہے نا تب آپ کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ کڑیوں ماں سے ہی گندی سی کھا پی لینے چاہیتا ہے اپنا میں جب جاتی ہوں نا اپنی سسٹر کے ہاں تو میں اپنی بھانجیوں کا سمجھاتی ہوں کہ بچوں کھا پی لیا کرو ہم لوگ تو آپ سے بہت درجے بہتر تھے لیکن پھر بھی دیکھ لو اتنی کمزوری ہیں کبھی کہیں پہ درد ہو رہی ہے کبھی کہیں پہ درد ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہوتا رہتا ہے اس لیے جو لڑکیاں ہیں نا ان کو کھانا پینا چاہیے شادی سے پہلے جو کھاتے ہو نا اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور اسپیشلی دودھ لازمی پیا کرو مجبوری ہے پینا پڑتا ہے لیکن دودھ لازمی پینا چاہیے تو میں نے اپنی کزن سے کہا میں نے کہا دودھ بیا کرو دودھ صحیح ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے نا اچھا ہوتا ہے دودھ سب کے لیے اچھا ہوتا ہے لیکن پینا چاہیے تو وہ کہتے ہیں دودھ میں تو کبھی بھی نہ پیوں میں کہ پوتنے نے شادی تو بعد بتا چلو ہونڈ تو نخرے کر دیں نا تو میں شادی سے پہلے پی لیتی تھی لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بنا کے دے دے ملک شیک وغیرہ پھر پی لوں گی اب جو ہے میں جامیشی لیے رکھا ہوا ہے ایک گلاس میں دو چمچ ڈالتی ہوں اور پی لیتی ہوں چلو جی پراتھا ہو گیا ریڈی اب اس کے بناتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں گیو اوے کے بارے میں تو گیو اوے کے بارے میں میری ایک سبسکرائبر تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آپ گیو اوے کیوں نہیں کرتی تو میں نے کہا کیا گیو اوے ہونا چاہیے میں نے کہا ضرور ہونا چاہیے میں نے کہا مریم پرویز اتنے گیو اوے کرتی ہیں آپ کرتی نہیں میں نے کہا بیٹا مریم پرویز کے پاس کتنے پیار آتے ہیں وہ جو پیار آتے ہیں وہ آپ کو دے دیتی ہیں کیونکہ کونسی اتنی زیادہ چیزیں یوز ہوتی ہیں لائف میں بہت کم چیزیں یوز ہوتی ہیں تو وہ ایکسٹرا ہوتی ہیں وہ گیوے وے کر دیتی ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کو اچھا لگتا ہے تو میں بھی گیوے وے کر لیتی ہوں تو میں نے پوچھے کتنے ہونے چاہیے تو میں نے کہا ضرور کروں گی انشاءاللہ تو ابھی سوچتی ہوں کب کرنا ہے آپ لوگوں نے بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں آکر لازمی بتانا ہے کہ گیوے وے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اور اگر ہو تو اس میں کون کون سے چیزیں ہوں اور اس کے رولز کیا ہوں مطلب آپ لوگوں نے مجھے سجیسشنز دینی ہے آج کافی دنوں کے بعد زنگر کھانے لگی ہوں بچے ابھی سو گئے ہیں دونوں اور مجھے بھوک لگ رہی ہے کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہے اور فریج میں آج کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا میں نے کہا زنگر مگواتی ہوں اچھا کراچی میں جو زنگر دیتے ہیں وہ ساتھ فرائز بھی دیتے ہیں اور یہاں پر بس ایک زنگر ہی دے کے جان چھڑا لیں دے تو پتہ نہیں یہ مزے کا ہے بھی یہ نہیں ہے یہ گرم 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 اس کا میں نے مزے کا ایسے کرنا ہے کہ اس کے اوپر میں ڈالوں گی میانیز ٹھیک ہو گیا چکن سپریڈ فجیتا فلیور میں یہ ینگز کا ہے اچھا جی اس کا کھول لیا پہلے انہوں نے کافی ڈالا ہوا ہے لیکن نا مجھے اتنے سے سبر نہیں آتا میں اور ڈالوں گی سلو سلو اس لئے بول رہیں کیونکہ میرے جو ننے منے ہیں وہ سو رہے ہیں اور اگر میں انچی ہواس میں بولوں گی تو ان کی نیند اتنی گندی ہے اٹھ کے بیٹھ جائیں گے اسپیشلی میرہا وہ تو مجھے اتنا تنگ کرتی ہے اتنا تنگ کرتی ہے کہ کیا بتاؤں اس کی نیند مجھ پہ گئی ہے میری نیند اتنی گندی ہے ایک گھنٹے کے بعد مجھے نیند آتی ہے اگر کوئی میرے پاس آکے ذرا سب شور کرتا ہے شور کیا ذرا سے کچھ چیز ہی اٹھا لینا میری آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد مجھے نیند نہیں آتی بہت گندی نیند ہے میری اب مجھے مزہ آئے گا کھانے کا چلو جی اب ہو گیا یم یم آ جائیں جی جی اس نے کھانا ہے تو میرے موہ میں پانی آ رہا ہے میں جلدی سے کھا لوں کیونکہ بھوک بہت ہی زیادہ لگ رہی ہے بہت مزہ ہے بہت مزہ ہے پہلے نا ہمارے یہاں پر کسی کو برگر بنانا نہیں آتا تھا اتنا فضول زنگر ہوتا تھا اب اچھا بننے لگ گیا بائے بائے جی تو یہاں پر بننے لگا ہے مینگو شیک ہم نے چنکس بنا کے ان کو اس طرح سے فریز کر لیا تھا پیکٹس میں ڈال کے پیکٹس ہمارے پاس گھر میں مشین ہے ان کو سیل بند کر دیا جاتا ہے جو بھی چیز رکھی جائے بڑی فریش رہتی ہے شکر بھی ہم نے ایسے رکھی اس پر شکر کالی بھی نہیں ہوئی اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا رہ گیا ہے تو یہ بھی زبردست ہیں بلکل اچھا ٹیسٹ ہے اور یہ جو مینگو چنکس بنا کے رکھیں تو یہ فروٹ چارٹ میں بھی ایزیلی یوز ہو جاتے ہیں اس میں بھی بہت مزے کے لگتے ہیں ذرا بھی نہیں لگتا کہ ان کو فریز کیا ہے ایک پیکٹ کے میں فور پارٹس کر لیتی ہوں اور چار دفعہ اس کا شیک بن جاتا ہے اور شیک بہت زبردست بنتا ہے ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہوتا ہے تو میں اور خالد پیں گے مینگو شیک اور مامو مامی پیں گے بانانا شیک مجھے خیر بنانا شیک نہیں پسند ذرا بھی پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں اچھے لگتا ابر ابری کا پchool دیلتے ہیں پچھftیں 不گنت میںوں میں بہت ہوتا ہے سٹروبرئی کا مجھے بہت ہوتا ہے اچھے ہو مینگوئے بھی اچھے لگتا ہے لیکن بنانا پتہ نہیں کیوں مجھے ذرا بھی نہیں اچھے لگتا segue نا بنانا شیک نا بنانا کسٹرڈ اور نا بنانا جوس چھے تو سٹارٹ میں ہم لوگ بات کر رہے تھے گیو اوے کے بارے میں وہ آپ نے مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا ہے کہ کس طرح سے کیا جائے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ کون سے رولز ہوں تو پھر اس میں جو لوگ پارٹی سپیٹ کریں گے نا تو وینرز ان کے جو ہیں وہ اناؤنس ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی جو چیز ہوگی نا آپ لوگ کے گھر پہ پہنچ جائے گی انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بت ہو گیا ہے تو اب میں بنانے لگی ہوں بنانا شیک میں نے سوچا ساتھ بتاتے بھی رہوں اب کیا کر رہی ہوں اب کیا کرنے والی ہوں تو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ کر کچھ رہی ہے بول کچھ رہی ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے کیونکہ دو ترہ کے لوگ ہوتے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں ہمیشہ پوزیٹیو آپ کے کامنٹس کرتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے خامیہ ہی تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ آپ نے مطلب کوئی کامنٹ کرنا ہے تو وہ نیگٹیو ہی کرنا ہے پوزیٹیو تو کرنا ہی نہیں ہے خیر کوئی گل نہیں زندگی میں ایسا چلتا ہی رہتا ہے کبھی نیگٹیو کبھی پوزیٹیو تو نیگٹیویٹی کی طرف تو ہم نے دھیان دینا ہی نہیں ہے یوٹیوبرز جو ہوتے ہیں وہ نیگٹیو چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہی نہیں اگر نیگٹیو کمنٹس کو دیکھو تو انسان بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے اور پھر دلی نہیں کرتا دل کرتا ہے کہ بس چینل ویرن کو چھوڑو اور اپنا گھر سمبالو اچھا تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ کرتے ہیں اپنے بھی لوگ کا انڈ انشاءاللہ نیکس بھی لوگ میں ملاقات ہوگئے آپ لوگوں نے جو آپ سے بات کیے میں نے اس کو مجھے ضرور بتانا ہے آپ نے بہت سارا خیال رکھے گا دعا مجھے ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ